ایران کی حملے پر اسرائیل کی درخواست پر بلائے گیا اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کا ہنگام اجلاس رسمی کاروائی کے بعد بلدفی کر دیا گیا مزید بحث بعد میں ہوگی اقوام متحدہ کے سیکرٹیچرل نے کہا ہے کہ وقت آگیا ہے کہ کشید کی کم اور زیادہ سیادہ تحمل کا مظاہرہ کیا جائے مشکہ وستہ تباہی کی دہانے پر ہے خطے کو تباہ کن جنگ کے خطرے کا سامنا ہے کسی بھی ریاست کی علاقہ اس عالمیت کے خلاف طاقت کا استعمال مانا ہے امریکہ کے نائب مندوب رابرٹ ووڈ کا ایران اور اس کے شراکتداروں سے حملے بند کرنے کا مطالبہ کہا کہ سلامتی کانسل ایران کی جارہانہ اقدمات کی مضمت کرے برطانی مندوب نے کہا کہ مزید کشید کی قروبنے اور صورتحال مستحکم کرنے کے لیے عالمی برادری کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں فرانس نے کہا ہے کہ ایران اور اس کے اتحادی خطے میں آدم استحکام بیدا نہ کریں آقواہ متحدہ میں ایران کی صفیر امیر سعید رونی نے کہا ہے کہ اسرائیلی جارہیت کے جواب میں اسرائیلی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا اسرائیلی فوجی اہداف کو جونز اور میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا آپریشن مکمل طور پر اپنے دفاع کے حکم کیا گیا ایرانی مندوب نے امریکہ برطانیہ اور فرانس کا رویہ منافقانہ قرار دیا کہا کہ یہ ممالک کئی ماہ سے اسرائیل کو نہ صرف غزہ کے قتل عام کی ذمہ داری سے بچا رہے ہیں بلکہ فلسطینی عوام کی نسل کشی کو بھی جائز قرار دے رہے ہیں خبردار کیا کہ اگر امریکہ نے ایران کے خلاف فوجی کاروائی شروع کی تو ایران رد عمل کا حق استعمال کرے گا ایرانی وزیر خارجہ حسین نمیر عبداللہ آن کا سعودی وزیر خارجہ شہزتہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فون کے رابطہ ایران کے اسرائیل پر حملے کے بعد کی صورتحال پر تباہ دے خیال کیا سعودی عرب اور ایرانی وزیر خارجہ کا خزم بڑتی کشید کی پر بھی تباہ دے خیال ایرانی وزیر خارجہ کا روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے بھی رابطہ روسی وزیر خارجہ کے بطابق دونوں رہنماؤں کا کہنا تھا کہ نئی خطرناک اشتہال انگیز کاروائیاں مشرق وستا کشید کی بے اضافے کا سبب بن سکتی ہیں مصر کے وزیر خارجہ کا ایران اور اسرائیل کے وزیر خارجہ کو ٹیلی فون دونوں سے تحمل کا بظاہرہ کرنے پر زو ایرانی حملے کے بعد اسرائیل وزیر آزم کی پانچ رکنی جنگی کابینہ کا اجلاس اسرائیلی جنگی کابینہ کا ایران کے خلاف انتقامی کاروائی کے حق میں اتفاق اسرائیلی حکم کی بطابق اسرائیلی جنگی کابینہ ایران کے خلاف کاروائی کے وقت اور اس کی شدت پر متفق نہ ہو سکی اسرائیلی جنگی کابینہ کا اگلا اجلاس بھی جلد متوقع ہے سعودی عرب کا عالی سطح کا وفد دو روزہ دورے پر آج باکستان پہنچے گا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ کی قیادت میں آنے والے وفد میں سعودی وزیر پانی اور زراد وزیر سنت و مادنیات نائب وزیر براہ سرمایہ کاری سعودی خصوصی کمیٹی کے سربراہ وزارت دوانائی اور وزارت سعودی فرن کے حکام ہوں گے دورے کے دورہ سعودی وفد صدر وزیر آسم آرمی چیف اور سائی ای ایف سی کی ایپکس کمیٹی سے ملاقاتیں کرے گا وزارت خارجہ کے بطابق اس دورے کا بقصد وزیر آسم شہباز شریف اور ولی اہید شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان ملاقات میں اقتصادی تعاون بڑھانے کیلئے تیپ آنے والے مفاہمت کو تیز کر رہا ہے پاکستان غریب ملک نہیں یہ حالات صرف اسلامباد میں بیٹھنے والے بابوں کی کام اکلی کی وجہ سے ہیں صدر پاکستان آسف علی زرداری کا ظلفکار علی بھٹو کی برسی کے چلسے سے خطاب بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ آج بھی کچھ ایسے سیاستدان ہیں جو پی این اے پارٹو لانا چاہتے ہیں تمام شیاسی جماعتوں کو مساقی مفاہمت کی دعوت بھی دینے بارش برسانے والا مغربی ہواوں کا سسٹم بلوچستان میں موجود کوئٹ اسمید مختلف شہروں میں گرچمک کے ساتھ وقفے وقفے سے بارش آج بھی بلوچستان کے سولہ ازلا میں مزید بارش کا امکار بارش کے بعد کوئٹہ کے مختلف سڑک و فربانی جماعت سیوریش کا نظام ترہم برہم شہروں کو مشکلات کے سامنا وزیراعلا بلوچستان کا نوٹیز فور اقدامات کی ہدایت بلوچستان کے تمام سکول آج و کل بند رہیں گے نوٹفیکیشن جارے ملت ایکسپریس میں ریلوی پولیس اہلکار کی جانب سے تشدد کر نشانہ بننے والی خاتون کی لاش برامل پولیس کے مطابق ساتھ اپریل کی رات ریلوی پولیس اہلکار تشدد کے بعد خاتون کو اپنے ساتھ لے گیا تھا خاتون کے تعلق جڑاوالا سے تھا خاتون کے بھائی افضل نے کہا ہے کہ بہن کراچی میں بیٹے پارلر پر ملازمت کرتی تھی اور کراچی سے عید منانے جڑاوالا آ رہی تھی بہن پر تشدد کے بعد اس کی حلاکت کی بھی تحقیقات کی جائے خاتون پر تشدد کرنے والا ریلوی پولیس اہلکار زمانت پر گئے سولہ سال قبل اسلامباد سے اغواہ ہونے والی خاتون ٹوبا ٹیکس سنگھ سے بازیاب بغواکار نے خاتون کو مومبر شخص کو فروق کر دیا تھا مومبر شخص نے خاتون سے شادی کر لی تھی اغواہ کے وقت حاصیہ کی عمر تیرہ پرست تھی تعلق آزاد کشمیر کی علاقے چکوٹی سے ہیں خاتون نے اپنی بازیابی کے لیے ویڈیو جاری کی تھی بارل ویڈیو دیکھنے کے بعد اہلکانہ نے پوریس سراب پر کیا ایف بی آر نے کم ٹیکس دینے والے لاہور کے تاجوں اور سنتکاروں کے خلاف کاروائی کی تیاری کر لی چند روز میں ٹیکس نہ دینے والے تاجوں اور سنتکاروں کو حتمی نوٹس مل جائیں گے ایف بی آر کے مطابق تاجوں کا رہن سہن شاہن آخرجات ان کے ٹیکس ڈیٹا سے مطابق نہیں رکھتا ان کا ٹیکس چند ہزار جبکہ سالانہ آمدن کروڑوں میں ہیں تاجوں کا دس سال کا ڈیٹا ایک اٹھا کیا گیا ہے دوسرے مرحلے میں پنجاب بھر کی مارکٹوں اور بازاروں کے تاجوں کو شامل کے جائے گا ایران کے اسائیل پر حملوں کے بعد اسائیلی دارل حکومت العویب میں فراتفری ایران اور حماس کے ذرائعے نے ویڈیوز شیئر کر دیں ایران کے اسائیل پر حملے پر ایران اور لبنان میں جشن عوام ایرانی پرشمتھا میں سڑکوں پڑھنے گلائے عوام کا ایران کے حق میں اور اسائیل کے خلاف نارید غزم اسائیلی فوج کے حملے جاری مزید چالی سے زائد فلسطینی شہید بے گھر فلسطینیوں کی جنوبی غزہ سے ایسی مالی غزہ واپس جانے کی کوشش اسائیلی فوج کی بے گھر فلسطینیوں کے کافلے پر شیلنگ اور فائرنگ متعدد فلسطینی زخمی مقبوضہ مغربی کنارے میں انتہا پسند یہودی آبادکاروں کے حملے ایک فلسطینی شہید انیس زخمی ہماس کا غزہ جنگبندی کے لیے اسائیلی فوج کے انخلاقی تہجیری یقین دہاری کا بطالبہ مصر قطر کی سالسی میں غزہ میں چھے ہفتوں کی جنگبندی اور چالیسی ارقمالیوں کے بدلے ناؤسو فلسطینی قیدیوں کی رہائی کی تجاویز دی گئے ہیں کیتھولک مسیحوں کے روحانی بیشواپو فرانسز نے اسرائیل فلسطین مسئلے کے دور ریاستی حل کا بطالبہ کر دیا کہا کہ تمام اقوام اسرائیل اور فلسطین کو دو ریاستوں کے دور پر رہنے مدد کے لیے کھڑی ہوں اسرائیل فلسطین دو ریاستے ہیں ان کی جائز خواہش اور دو پڑوسی ریاستوں کا حق ہے غزہ میں فوری جنگبندی کی جائیں باتچیت کا راستہ ہموار کیا جائیں غزہ میں تباہی کا شکار انسانی آبادی کی مدد کی جائیں یرغمالی رہا کی جائیں جنگ حملے تشدد بہت ہو چکے باتچیت کرنے دو اور ہم کائن ہون دو ایران اسرائیل کشیدگی کے بعد کئی ملکوں نے تل عویب کے لیے اپنی پروازے منصوب کر دی ایرانی حملے کے چند گھنٹوں بعد ہی اسرائیل نے اپنی فضائی حدود دوبارہ کھول دی ایران کے کئی ائرپورٹس پر بھیر کی صبح تک فلائٹ آپریشن موتل تہران کے امام خبینی ائرپورٹ اور مہرباد ائرپورٹ سمیت کئی شہروں سے پروازے منصوب پاکستان کی سیور ایویشن کا افغانستان اور ایران سے پاکستان کی فضائی حدود سے آنے والی ہر پرواز کے رکھداری کا فیصلہ پاکستانی حدود میں آنے والی پروازوں کو ایرٹ ٹریفک کنٹرول سے لازمی اجازت لینا ہوگی اور برطانوی حکومت کی طرف سے اسرائیل کی حمایت پر اید ملن پارڈی کا بائیکارٹ ٹین داؤننگ سٹریٹ میں ہونے والی اید ملن تقریب تنازع کا شکار برطانوی وزیراعظم رشیسوں کی طرف سے اید ملن تقریب آج ہوگی حکومت جماعت گنزیفٹیو پارٹی کے رہنماؤں سبیت کاروباری رہنماؤں نے بائیکارٹ کر دیا برطانوی میڈیا کے پتابے ایک سعیدہ بارسی سبیت دو دیگر ٹوریا رکانے پارلیمنٹ اید ملن کی بائیکارٹ کا ارادہ رکھتے ہیں موسیقی